اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صدو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جائزہ جائز کو دورہ کریں آپ کو خوش رکھیں میرا نام بابرشید ہے اب میرا تعلق پتو کی سے ہے باغ بانی کے متعلق میں ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نت نئے آئیڈیاز کے ساتھ باغ بانی کے حوالے سے ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ میرے جو بھی ویڈیو آپ تک پہنچے گی وہ میری ویڈیو حقیقت پر مبنی ہوگی اور اس میں کہہ گئی باغ بھی حقیقت پر ہی مبنی ہوگی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی آپ اسے لائک کریں اپنے دوستو تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک ایسی باغ بانی کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے آپ ہر طرح کی زمین میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریتلی شور والی کلر والی زمین ہے یا پتریلی زمین ہے یا اس کے علاوہ بہرانی زمین ہے آپ اسے وہاں بھی لگا سکتے ہیں اور ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کے پاس پانی بھی نہ ہونے کے برابر ہے تب بھی آپ اس کی باغ بانی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی باغ بانی سے اچھا منافع کما سکتے ہیں شان بھائیو آج ہم علوچہ کے باغ میں کھڑے ہیں جس باغ میں کھڑا ہوں میں یہ باغ تین سال کا ہے تیسرا اس کا فروٹ ہے تو کچھ بھائی کہتے ہیں ویڈیوز کے اندر کے یہ جی علو بخارہ ہے دوستو یہ علو بخارہ نہیں ہے یہ علوچہ ہے لیکن اس کا جو سائز ہے وہ علو بخارے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اگر اسے ٹھنڈے علاقے میں کاشت کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ علو بخارے کے لگ بگ پہنچ جائے لیکن ہے یہ علوچہ ہی ہم اسے علوچہ ہی کہتے ہیں تو ہم نے یہ باغ تین سال پہلے کاشت کیا تھا اگر کوئی بھائی اس باغ کا وزر کرنا چاہے وہ وزر بھی کر سکتا ہے بات کرنے کا مقصد ہے کہ تین سال کا یہ باغ ہے تیسرا اس پر فروٹ ہے اور فل آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر ایک ٹینی پر موٹنی کی طرح فروٹ ہے ہر ایک ٹینی موٹنی کی طرح بھری پڑی ہے اس کا جو فروٹ ہے وہ اپریل کے اندر تیار ہوتا ہے بیس اپریل کو یہ تیار ہوا ہے اور ٹوٹل جو اس کا فروٹ ہے وہ صرف آٹھ یا دس دن کا ہوتا ہے آٹھ یا دس دن میں آپ اسے توڑ کر آپ اپنے باغ کو ختم کر سکتے ہیں کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ علوچہ ترچ ہوتا ہے تو دوستو ایسا بلکل نہیں ہے اگر علوچے کو ہم فل توڑنے سے پندرہ دن پہلے پوٹاش کا ایک بیگ استعمال کر لیں اس کا فروٹ ہے ایک تو اس کا سائز اچھا بن جائے گا دوسرا اس کے فروٹ میں اچھی میٹھاس آ جائے گی یہ پھر ترچ نہیں رہے گا بلکہ میٹھا ہو جائے گا جو فروٹ ہم نے تیار کیا ہے اس کا کلر دیکھیں اس کے کلر سے ہی نہیں لگا کہ یہ فروٹ پرش ہوگا بلکہ میٹھا ہی ہوگا اگر زمین کی بات کریں زمین کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زمین اس کے لئے ہر طرح کی چل سکتی ہے اگر آپ کی زمین ڈیتلی ہے یا آپ کی زمین کلر چھوڑ والی ہے یا آپ کی زمین پہاڑی علاقوں میں ہے جو اونچی ہوتی ہے ہم زمینوں سے بہرانی زمین جسے ہم بولتے ہیں آپ اسے ادھر بھی کاش کر سکتے ہیں کیونکہ اسے پانی کم چاہیے ہوتا ہے اور کم پانی کو ہی یہ مانتا ہے زیادہ پانی والی زمین میں یہ فروٹ کم دیتا ہے اس کی گروس بھی کم ہوتی ہے پودے آپ تیرہ بھئی تیرہ پر لگا سکتے ہیں مطلب تیرہ فٹ کے فاصلے پر آپ اس کے پودے لگا سکتے ہیں اور پھر مزے کی بات ہر سال آپ اس میں فصل بھی لے سکتے ہیں جو فصل بھی آپ چاہیں لے سکتے ہیں عام طور پر ہمارا ہی جو علاقہ ہے پتوں کی یہ سبزیوں والا علاقہ ہے ہم اس میں صرف سبزی ہی لیتے ہیں اس میں گوبی چکندر یا دھنیا وغیرہ ہو گیا باقی آپ اپنی علاقے میں جو فصل آپ کو مناسب لگے وہ آپ اس میں لے سکتے ہیں کیونکہ فروٹ کے ٹائم پر اور صرف فروٹ کے ٹائم پر اس میں کچھ نہ ہو اس کے علاوہ جب اس پر فروٹ ختم ہو جائے آپ اس میں جو چاہے لگا سکتے ہیں اس کے پودے جو لٹکے ہیں زمین کے اوپر اس کے پودوں کو ایسے ہی آپ نے اوپر اٹھا کر اس کی جو ٹائمیاں ہیں اسے آپ نے باندھ دینا ہے جب ٹائمیاں باندھ دی جائیں گی اس میں جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ فاصلے کی وجہ سے ٹیکٹر اس میں بہا آسانی گزر جائے گا اس میں آپ حل بھی آسانی سے چلا سکتے ہیں اور جو فصل چاہے وہ آپ کاش کر سکتے ہیں صرف آپ نے جنوری سے پہلے پہلے وہ فصل اس میں لگانی ہے جو جنوری سے پہلے پہلے اس میں لگ جائے اور ختم ہو جائے کیونکہ جنوری میں پھر اس پر فروٹنگ آ جاتی ہے فروٹنگ کے دورانا آپ کوئی فصل بھی نہیں لگا سکتے اگر بات کریں اس کے لئے سپریے کی یا کھات کی تو دوستو سپریے اسے کوئی بھی نہیں ہوتی ایک بھی سپریے ہم نے اسے تین سال کے اندر نہیں کی اور نہ ہی آپ نے کرنی ہے صرف ایک بار آپ نے پودا لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہر سال یہ فروٹ لے گا اور بھرپور فروٹ لے گا سپریے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی اس پر بیماری نہیں آتی کوئی اس پر فروٹ فلائی نہیں آتی کیونکہ پہلے یہ ترشی ہوتا ہے لیکن جب آپ پٹاش لگاتے ہیں تم مٹھا ہوتا ہے فروٹ فلائی اس کے پاس بھی نہیں آتی اور جو خاد ہے خاد آپ نے جنوری میں اسے ایک بوری خاد کی ایک بوری آپ اسے نائٹرو فاس یا ڈی اے پی یا جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ آپ اسے جنوری میں لگائیں جنوری میں خاد لگا کے اسے چھوڑ دیں نہ آپ نے اسے پانی دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اور جب اس پر فروٹنگ ہو جائے اس کا سائز بن جائے تب آپ نے فروٹ تھوڑنے سے پندرہ دن پہلے سے ایک بیگ پٹاش کے استعمال کرنا ہے جس سے ایک تو آپ کے جو فروٹ ہے اس کے سائز میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسرا جو آپ کا فروٹ ہے وہ میٹھا ہو جائے گا دوستو جو اس کا فروٹ ہے وہ اس کے پودے کے اوپر بھی پکتا ہے لیکن جو زیادہ تر فروٹ ہے وہ پیل کے ذریعے مسالے کے ذریعے پکایا جاتا ہے کیونکہ اوپر کم فروٹ پکتا ہے کچھ پک جاتا ہے کچھ نہیں پکتا ہے اس لئے ہم اکٹھا توڑ کر اس کی پیل ڈال لیتے ہیں فروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا فروٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے آلو بخارہ پڑا ہو آلو بخارے کی طرح سارا فروٹ تیار ہے کہ آپ کارٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے فروٹ کے یہ جو کارٹن ہے مارکیٹ میں یہ پانچ کیجی والا کارٹن تین سو سے لے کر پانچ سو تک سیل ہو رہا ہے تین سو سے لے کر پانچ سو تک سیل ہو رہا ہے وجہ صرف یہی ہے کیونکہ آڑو کے دوران آڑو اور آلوچہ اکٹھے ہی تیار ہوتے ہیں آن میں آڑو پہنچ سے دور ہوتا ہے اس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے آلوچہ بھی ان دنوں میں ہی آتا ہے آڑو اور آلوچہ کا جو فروٹ ہے وہ اکٹھا تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ فروٹ آپ دیکھ لیں ہر ٹینی کے اوپر بے شمار فروٹ ہے انگلت فروٹ ہے اور اس کا جو فروٹ ہے وہ تین سو سے لے کر پانچ سو تک ایک پانچ کیجی والا کارٹن سیل ہو رہا ہے ستر یا اسی روپے کی ایوریج دے رہا ہے ماشاءاللہ ایک مند سے اوپر ایک پودا فروٹ اٹھا لیتا ہے تیسرے سال کے اندر ہی تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس طرح آپ کا جو منافع ہے اس باق سے وہ آپ اچھا خاصہ حاصل کر سکتے ہیں سیل کی اس کی پرابلم بلکل نہیں بات کرنے کا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بھائی جن بھائیوں کے پاس زمینیں ہیں یا وہ کسی اور باغبانی کی طرف متوجہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ ایک اکڑ وہ اس کا بھی لگا کر دیکھیں تجربے کے طور پر بشک کچھ پودے لگا کر دیکھیں انشاءاللہ ایک تو یہ چیز اچھی ہے آپ کو منافع اچھا دے گا دوسرا اس پر محنت نہیں ہے آپ نے اسے لگا کر چھوڑ دینا ہے بس سال میں ایک بوری خاد کی اور ایک جو بیگ ہے وہ آپ پاسکر ڈالنا ہے کوئی اسے سپریہ نہیں کرنی کوئی اس کی کٹائی نہیں ہے پانی سے کم چاہیے فصل آپ جو چاہیے اس میں لگا سکتے ہیں مطلب یہ آپ کا ایک بونس ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بونس کی طرح ہے ہم اسے اپنی فصل بھی سارا سال اس میں لیں اور صرف چار ماہ اس باگ کی تھوڑی سی کیر کریں مطلب اس پر جو فروٹ ہے اس دوران فصل لگانا چھوڑ دیں اس طرح ہمارا فروٹ بھی باگ بھی تیار ہو جائے گا ہم اس میں سے اپنی فصل بھی لیتے رہیں گے اس طرح ہم ایک باگ بان بھی ہوں گے ہمارے پاس ایک باگ بھی ہوگا اور ہم اپنی فصل بھی لیتے رہیں گے اگر کسی بھائی کے پاس جو بھائی باگ بانی نہیں بھی کرنا چاہتا ہمارا یہ مشروع ہے کہ وہ بھی اسے لگائے اور اپنی فصل بھی لے جو اس میں لینا چاہے اور اس طرح اس کے پاس ایک باگ بھی ہوگا وہ باگ والا بھی کہلائے گا ہر بندہ اسے کاش کر سکتا ہے ہر بندہ اسے لگا سکتا ہے کیونکہ باقی جو باگات ہوتے ہیں آڈو ہو گیا لیمن ہو گیا یا مروض ہو گیا اس میں سپری بوچ کرنی پڑتی ہے اس کی کیر بوچ کرنی پڑتی ہے خیال کرنا پڑتا ہے سائز کو منٹینڈ رکھنا پڑتا ہے دوستو اس میں یہ مسئلہ بلکل نہیں ہے جب آپ اسے آپ کا باگ تیار ہو آپ اسے توڑیں اس کی پیل لگائیں مسائلہ کے ساتھ اسے پکائیں اور کارٹن میں پیک کر کے منڈی لے جائیں بس یہ اس کا صرف کام ہے مطلب باز کرنے کا یہ ہے کہ کوئی محنت نہیں ہے کوئی کٹائی نہیں ہے کوئی اس کی پروننگ نہیں ہے دوستو اگر کوئی بھائی اس باگ کو وزر کرنا چاہے یا اس باگ کے پودے لینا چاہے مطلب اس کی باگ بانی میں اگر کوئی بھائی دلچسپی رکھتا ہے تو وہ بھائی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اس باگ کو وزر بھی کر سکتا ہے اور اس باگ کے پودے بھی حاصل کر سکتا ہے علوچہ کے پودے ہم سے حاصل کر سکتا ہے اللہ حافظ